وادیہ کشمیر میں زافران کی کاشتکاری کے لیے مشہور قصبہ پاپور میں کاشتکار زافران کے فول اٹھانے کے کام میں آج کل انتہائی مصروف نظر آ رہے ہیں اور رواسال بھی پرپور پیداوار کی توقع رکھتے ہیں ان کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ بروقت بارشوں سے اس سال کھیتوں میں ہر سوں فولوں کے بڑے گنچے نظر آ رہے ہیں جو برپور پیداوار کی ادامت ہے بڑے گنچے گائب تھے جو رواسال کھیت میں ہر سوں آج نظر آتے ہیں اور اس سال بیس برسوں کے بعد کاشتکار فولوں کو ٹوکریوں میں جمع کرنے کے بجائے ایک خاص قسم کے قبڑے میں جمع کر رہے ہیں جنبی کشمیر کے پلواما زلہ کا پاپور علاقہ اس وقت زافران کی مہک سے سرشار ہو رہا ہے کھیت زافران سے کھل رہے ہیں اور کاشتکاروں نے فصل کی کٹائی ناومر سے ہی شروع کر دی ہے کشمیر کا زافران دنیا کا بہترین زافران مانا جاتا ہے کشمیر کے زافران کو اب جی آئی ٹیگ بھی مل گیا ہے اسے اس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے ملک اور بیرون ملک اس کی بہت مانگ ہے کشمیر میں زافران کی فصل مارج اپریل کے مہینوں میں بوئی جاتی ہے اور اس کی کٹائی ناومر میں شروع ہوتی ہے چھوٹے کاشکار اپنی فصلوں کو دکانوں پر ہی بیجتے ہیں سردیوں کے آمد کے ساتھ ہی کشمیر میں سیاہوں کی آمد میں بھی اضافہ ہوتا ہے زافران کی سب سے زیادہ پیداوار جنوبی کشمیر کے پلواما زلہ کے پانپور علاقے میں ہی ہوتی ہے جہاں دور دور تک کھیتوں میں زافران کے جامنی رنگ کے فول کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں پشتے کچھ سالوں سے حکومت کے متعلقہ محکموں کی مسلسل کوششوں سے زافران کو ایک مختلف سطح پر لے جانے کی کوششیں کی جا رہی ہے اس میں ایک بڑا قدم یہ ہے کہ تقریباً تین سال پہلے زافران کو جی آئی جگریفیائی اشارے ٹیگ ملا تھا جس کی وجہ سے نہ صرف زافران کی پاکیز کی یقینی ہے بلکہ کسان کو اچھی قیمت بھی مل رہی ہے جی آئی ٹیگنگ کا استعمال ان اشیاء پر کیا جاتا ہے جو کسی مقصود علاقے میں تیار ہو رہا ہو یا بنایا جا رہا ہو اور ان کی اپنے خاص شناکت اور میار ہوتا ہے جی آئی ٹیگنگ اور پروسسنگ کی نئی ٹیکنالوجیز متعارف ہونے سے کشمیر زافران کا میار دنیا پر میں سر فہرست ہے وادی سے زافران کی فروقت اور پروسسنگ کو فروقت دینے کے واحد مقصد سے ایک نیا زافران بھارک بھی شروع کیا گیا ہے جہاں زافران کے نمونوں کی جانچ کی جاتی ہے آٹھ پیرامیٹرز ہیں جن کی بنیاد پر ان نمونوں کو اس کی پاکیزگی کی پیمائش کے لیے ٹیسٹ کیا جاتا ہے جو کہ بائین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ ہے